اس وقت دنیا میں دو فتنے بہت عظیم تھے اور بدقسمتی سے دونوں کو بڑا فروغ حاصل ہوئے اور دونوں کے ٹالک آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ایک ہے ختم نبوت کی دور پڑھنے والا فتن نئی نبوت کا دعوی یہ ہمارے اس دور میں کچھ عرصے پہلے ایران میں ایک شخص بہاولہ اٹھا اور بہائی آج بھی دنیا میں بہت ہوتے ہیں اور مسلمان ممارک میں موجود ہیں اور ان کے جو ہیں وہ اپنے دفاتر ہوتے ہیں ان کے جو ہیں لائبریز ہوتے ہیں ان کے ریڈنگ گروپز ہوتے ہیں اور ویسٹ میں تو بہت بہاول بہائی یہاں تو آپ زیادہ واقع ہیں لیکن اس کے بعد جو بہت بڑا فتنہ اس وقت ہے جسے مسلسل فروغ حاصل ہو رہا ہے اور اسے وہ اپنی صداقت کے دریل کے طور پر استعمال کرتے ہیں کیونکہ پوری مغربی دنیاوں کے پشت پر ہے وہ ہے قانیہ دیتے ہیں پوری مغربی دنیا آج آپ کو معلوم ہے پورا مغرب لفظ جہاد سے کامتا ہے جہاد کو گالی بنا دیا جہادست یہ گویا کہ ان کے نسلی کسی کو کنڈم کرنا ہو جہادست ہے یہ اس جہاد یعنی قتال کی نفی کی تھی غلام عمد قادیانی نے اسی لیے انگریزوں کا چہیتہ بنا تھا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہندوستان میں انگریز آتو گیا تھا لیکن اس نے یہ نوٹ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر تو جراسی موجود ہیں بغاوت ہیں مسلمانوں نے دل سے ہمیں تسلیم نہیں کیا اس کی وجہات تھی ایک بات تو یہ تھی کہ مسلمانوں سے تو تم نے حکومت چھینی ہندو تو پہلے مسلمان کا غلام تھا اب تمہارا ہو گیا تو ہندو کے لیے تو معاملہ چینج آف ماسٹرز کا تھا آقا بدل گئے یہ تو نہیں کہ وہ حاکم سے محکوم بنایا گیا جبکہ مسلمان حاکم سے محکوم بنایا گیا تو ان کے اندر تو لازمت ایک بدلہ لینے کا جذبہ انتقام کا جذبہ پھویا ہوا مقام حاصل کرنے کا جذبہ جو ہے وہ موجود تھے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت سید عمر شہید مریلوی رحمت اللہ علیہ کی تحریک چلی اگرچہ بہرحال مشیعت ایس دی اور کچھ کن ہی بھی اجتحادی غلطی سے وہ لاکام ہو گئے دنیا میں یہ ایک بات ساتھ بالا کونٹ میں شہید ہو گئے لیکن یہ ہے کہ اس نے ایک سور پھوک دیا تھا مسلمانوں کے در جہاد کا ان کے بعد بھی طویلہ سے تک اس علاقے کے اندر انگریزوں کے خلاف کے وہ جہاد جاری نہ آئے وہ سلسل جاری نہ آئے اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کتنے ہی علمات ہیں جو پھانسی چڑھائے گئے جن کو جو ہے کالا پانی بھیجا گیا ہے کہ علماء نے اس کو جو ہے دار الحرب قرار دے لیا اور دار الحرب کے اندر رہتے ہیں وہ مسلمان کے لئے فرض ہوتا ہے کہ وہ اس دار الحرب کو جو دار الستام بنانے کی جد و جود کرے یہی وجہ ہے کہ بیسویں صدی کے آغاز تک بھی ہمیں سراغ ملتا ہے وہ ریشبی روبال کی تحرین میرے نزدیک جو چودویں صدی حجری کے جو مجدد تھے حضرت شیخ الہد رحمت اللہ علیہ حسیر مالتا ان کی ریشبی روبال تحرین جو تھی وہ یہی تھی یہ ایک تدبیر تھی بہرام وہ نہیں چلی ناکام ہوگا یہ دوسری بات ہے تدبیر یہ تھی کہ ادھر ترکوں سے کہا جائے اس وقت تک ابھی خلافت اس بانیت باقی تھی کہ تو انیس سو چوبیس میں ختم ہوئے اور یہ میں بات کر رہا ہوں انیس سو پندرہ کی کہ وہاں کسی کو بھیجا جائے کہ ادھر سے ترک جو ہیں وہ حملہ وروں افواہ جائیں اور ادھر افغانستان بھیجا جائے کسی کو وہاں سے افغانستان سے مسلمان مزولہ کریں اور ادھر اندر سے اب بغاوت کریں انگلیز کو یہاں سے اٹھا کرتے لیکن بات چیئے تھی پھر میں کہوں گا اس لیے کبھی معاملہ ہوتا حضرت شیخ الہند خود گئے تھے ترکی سے مدد لینے کے لیے پہلے وہاں حجاز گئے اس لیے کہ حجاز میں ابھی مدینہ منورہ میں ترک گورنر موجود تھا ابھی جو ہے وہ شریف حسین جو تھا جس نے بغاوت کی تھی ترکوں کے خلاف مکہ پر تو اس کا قمضہ تھا مدینہ پر نہیں تھا تو وہاں گورنر جو ہے ترکی کے خلافت عثمانیہ کے موجود تھے ان سے ملاقات کی اور آگے جانے کا فیصلہ بھی تھا لیکن اسی حسنا میں وہ اخبری ہو گئی اور شریف حسین والی مکہ نے جس کی یہ نسل ابھی تک چل رہی ہے یعنی اردن کا بادشاہ بیٹھا ہوا یہ اسی کا بڑھ پوتا سمجھ لیجئے یا بڑھ پوتا یا سگڑ پوتا یہ وہ نسل ہے ہاشمین ہاشمائٹ اس نے حضرت شیخ علین کو گرفتار کر کے اور چاندی کی تشتری میں رکھ کر انگریز کو پیش کر دیا یا آپ کا باغی یہاں پر آ کر اور آپ کے خلاف سادشے کر رہا ہے اور دیکھئے انگریز انہیں کہاں لے گیا مالٹا میڈیٹرینین سی کا ایک جزیرہ بہرہ روم کا آخر ہندوستان میں بھی واپس لاسکتا ہے ہندوستان کو کسی تھی نہیں اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ دیس ایسے غزل سرہ کو چمن سے نکال وہاں رکھا ہے چار سال وہاں مرمو اور ٹی بی جو ہے وہ اپنے آخری حد پہنچئے تو چھوڑا کہ ہماری اگر قید کے اندر یہ انتقال ہو گیا تو پھر تفاق اختار تو ایک فتنہ تو یہ ہے جو ختم نبوت کا چونکہ اس قتال کے خلاف فتوہ دیا تھا دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال قتال فی سبل اللہ ختم لہذا انگلیزوں نے ان کا چہیتہ بنا آؤ فتنہ آج بھی پورا ویسیو ہے یورپ میں امریکہ میں انگلینڈ میں انگلینڈ میں آجنل کا مرکز ہے اور ان کے ختمے جو ہے اس کے امام جو کہلاتا ہے خلیفہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ سیٹلائٹ کے اوپر جو ہے وہ نشن ہوتا ہے دوسرا فتنہ جو ہے جو اپنی تاثیر کے اعتماد سے اس پہلوس سے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ وہ زیادہ پھیل رہا ہے اور اس کا ادراک اور احساس نہیں ہے ختم نبوت کا معاملہ تو ایسا ہے جو اتنا فاضح ہے کسی کا نبوت ہے دعویٰ کرنا اتنا فاضح ہے جہاں مسلمان سمجھ دے گا کہ واقعی وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگے اور جو اسے مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگی چنانچہ یہ فیصلہ جو ہے ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے سرکاری سطح پر حکومتی سطح پر ریاست کی سطح پر پارلیمنٹ نے تیہ کیا ہے یہ قادیانی خواہ وہ ربوائی ہے اصل قادیانی خواہ وہ لاہوری ہے جو لاہوری ایملی اپنے آپ کو کہتے ہیں حکومت جو ہے لکنی کو کھا جاتی ہے ان کا فتیہ فتنہ ہے انکار حدیث کا فتنہ قرآن مانیں گے قرآن کو سمجھیں گے حدیث ہاں ٹھیک ہے حدیث اپنی جگہ ہے اس میں اخلاقی تعلیمات جو ہے ان کو ہم سر سے رکسینے سے لگائیں گے لیکن متع جو ہے حضور کی ذات صرف اپنے زمانے کے لیے تھی بات کے لیے نہیں میں نے جو آیات آپ کو آیات سنائی تھی اے نبی کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن تَوَلَّوْا پھر اے نبی اگر یہ پیٹ موڑ لے فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلِ تم تو ان سے کہہ دیجئے انہیں یہ بات بتا دیجئے کہ جو ذمہ داری ہم نے ڈالی اپنے رسول پر وہ اسی کے مسئول ہوں گے جو ذمہ داری تم پر پڑی ہے اس کے مسئول تم ہوگی وَإِن تُتِعُوْهُ تَحْتَدُوْا اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تب ہی تم ہی دائد پر ہوگی دوسرے سورہ تغابل کی آج میں نے آپ کو سنائی تھی وَعَتِعُ اللَّهَ وَعَتِعُ الرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِ الْبَرَاغُ الْمُبِينِ اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن اگر تم نے پیچھ بوڑ لی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی آگے تم مسئول ہو کہ تم تک جو پہنچا دیا گیا تھا پیغام تم نے اسے قبول کیوں نہیں کیا یہ جو اطاعت کے رسول ہیں یہ دائمی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف حضور اس کے لئے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں وہ مرکز ملت اپنے دور میں اپنے زمانے میں مرکز ملت تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا امیر جماعت کی حیثیت سے امیر ملت کی حیثیت سے ان کا حکم مانا جانا ضروری تھا لیکن آئندہ تو جو بھی امیر ہوگا جو بھی مرکز ملت ہوگا جو بھی حکومت بنے گی جو بھی مسلمانوں میں حاکم ہوگا ان کی اطاعت فرض ہے اور یہ فتنہ اس تیزی سے پیدا ہے اس تیزی سے پیدا ہے حوالے سے حدیث کو اٹھا کر پھین دیا پردہ کوئی شہر نہیں ہے وہ خاص شہر نہیں ہے پردہ یہ تو ایک خاص دور کا کلچر تھا اب قرآن مجید کی آیات کی وہ غلط تعبیلے کر رہے ہیں ترجمے غلط کر رہے ہیں اب عام آدمی جو ہے عام جدید تعلیم یافتہ آدمی اسے کہاں عربی کا پتہ ہے وہ اسے کہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آیت کا ترجمہ کیا جا رہا ہے یہ غلط کیا جا رہا ہے یہی آیات کے ترجمے میں تحریف قادیانیوں نے کی ہے ان کا ایک عام مبللی اور ان کے زیر اثر کوئی شخص آئے آپ سے بات کریں آپ حقہ بکا رہے جائیں گے وہ آیتوں پر آیتیں پیش کر رہے گا لیکن ترجمے اس کے غلط کر رہے ہیں آخر وہی آیتیں ہیں جو چودہ سو مرس تھے مسلمان جو ہیں صحابہ سے لے کر اور ہمارے دور تک علماء پڑھتے آئے ہیں ان کا ترجمہ انہوں نے کیا تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ وہ تعویلیں غلط کرتے ہیں اور ایسی ایسی تعویلیں کہ ذرا سے بھی عقل اگر ہو لے وہ ہوتا کیا ہے انسان کی مچ ماری جاتے ہیں کسی خاص معاملے میں آپ کسی شخص سے متاثر ہو گئے اب اس کی ہر بات آپ قبول کرتے جائیں گے اس پر جو ہے تنقیدی نگاہ نہیں دالیں یہ کمزوری ہے چنانچہ ایسی ایسی تعویلیں بھی ہیں کہ یہ قرآن مجید میں جو آیا ہے کہ چور مرد ہوئی عورت ہاتھ کاٹ دیے جائیں اس کا مطلب ہاتھ کاٹنا نہیں ہے تو مولویوں نے خواب کا غلط بات سکتی ہے تو بڑا وحشیانہ فعل ہے اس کا مطلب یہ ہے ہاتھ کاٹ دو جیسے کہ کبھی والدین کہتے ہیں اپنے بیٹے بیٹے تم نے تو ہمارے ہاتھ کاٹ دیے یعنی کوئی معاملہ ایسا ہے کہ تم نے ایسی بات کر دی ہے کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہا کوئی چارہ کاری نہیں گویا کہ تم نے ہمارے کا ہاتھ کاٹ دیے تو ایسا معاشرہ پیدا کر دو کہ چوری کی ضرورتی نہ ہو بس یہ ہے ہاتھ کاٹ دینا حالانکہ قرآن مجید اس کے بعد کہتا ہے یہ جو سزا ہے اللہ کی طرف سے اور ان کے کیے کا کرتود کا پندلہ ہے یہ بات کہی جا رہی ہے تو یہ جو ہے ایسا نظام قائم کر دینا یہ کوئی سزا ہے یہ کوئی عبرت کی بات ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن یہ کہ وہ لوگ جو پرویز غلام احمد پرویز عجیب بات یہ ہے کہ پنجاب نے یہ دو غلام احمد پیدا کیے غلام احمد قادیانی غلام احمد پرویز ایک نے مہر ختم نبوت کو توڑا اور ایک نے حدیث کے بارے میں اور مستقل طور پر سنت رسول کو شریعت کے بنیاد ہونے کی حسیت سے چیلنج کر دی اور یہ فتنہ میں آپ سے حضر کر رہا ہوں آج کیونکہ جیسے قادیانیوں کو پوری مغرب کی سپورٹ ہے ایسے اس فتنے کو بھی کیونکہ وہ کلیش آف سویلیزیشن میں اسلامی تہذیب کو ختم کرنے کی درپیہ ہو گئے ہیں اور اسلامی تہذیب کا اور شریعت کا دار و مدار اکثر و بشتتوں حدیث پر ہے سنت پر ہے لہٰذا وہ دین کی جڑ کھاٹنے کے لیے یہ جو انکار حدیث کا فتنہ یہ استغفاف حدیث کا فتنہ ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور رینڈ کارپوریشن کی جو سفارشات ہیں ان میں شامل تھا یہ کہ ایسے موڈرنسٹ کہ جو اسلام کی ایسی تعمیریں کریں جو ہماری تہذیب کے ساتھ مماسل ہو جائیں تو ان کو سپورٹ کیا جائے اور انہیں خاص طور پر الیکٹرونک میڈیا پر انہیں ایکسپوشن کیا جائے اور آج یہ ہو رہا ہے پاکستان میں بڑے پہمانے پر تو یہ جو ہے اس اعتبار سے آج زیادہ ضرورت ہے کہ اب حدیث نوی کا متعلق کریں تاکہ اس کی عظمت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں جاگزی ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت کا اشتوائی ہے رشتہ مضبوط ہو جائے